اس شہر کے پرانے حصے کو دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ لوگ اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں میں بھی رنگ بھرنا جانتے ہیں کس طرح ہر گھر کے اوپر مختلف رانگ ہوا تھا اور وہ اتنے برائٹ رنگ تھے کہ وہ دور دور سے دکھائی دے رہے تھے اور لگتا تھا نیچے ایک ہستی بستی رنگ برنگی سی دنیا آباد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دیکھنے اور سننے والے کو السلام علیکم دوستو آپ کو آج کی ویڈیو میں خوشامدید کہتے ہیں فرینڈ سواگت ہے آپ کا آج کی ویڈیو میں کوئی سٹیڈیم الینگا سٹیڈیم یہ ملٹی پرپس سٹیڈیم ہے جو 1978 میں بنایا گیا تھا ہاکی کے ساتھ ساتھ اٹھلیٹ وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں زبردست کتنا پرسکون سا شہر دکھائی دے رہا ہے پہلی نظر میں تو گرینری گرینری بھی بہت زیادہ ہے ہوتل ہے یہ کوئی بہت شاندار ہے یہ کوئی رہائشیہ مارتے لگ رہی ہیں کوسما پولیس نو ایک کڑ پر مشتملی ہے رہائشیہ منصوب ہے اس شہر بندو ساگر یہ پیچ میں مندر ہے یہ بلکل ایسے جیسے بمبئی میں درگاہ حاجیہ لیے یہ تو دیکھنے میں بس سے لگتا ہے سوئنگ پول کا کوئی منظر لیکن ہے یہ ریلوے سٹیشن اس شہر کا کتنا ٹھہرا ہوئے اس شہر میں کتنا سکون دکھائی دے رہے ہیں لنگر راج ٹیمپل یہ بہت پرانا مندر ہے سال ایک ہزار میں بنا تھا یعنی کہ آج سے ساڑھے گیارہ سو سال پہلے یہ بھی کوئی شاپنگ مال ہے اس شہر کی مٹی کے کلر میں تھوڑا سا فرق لگ رہے ہیں دوسرے انڈیا کی نسبت ایسے لگ رہی ہے جیسے افریقہ کے کچھ ممالک کی مٹی کے کلر ہے نا ریڈ ریڈ سا ایسی لگ رہی ہے شاید بارشے زیادہ ہوتی ہیں اس وجہ سے یہ کوئی ہوتل تھا اور یہ کوئی مصبی جگہ لگ رہی ہے یہ بھی مندر ہے اس کون ٹیمپل زفردست یہ کیا ہوسپیٹل اے آئی آئی ایم ایس آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسیز ہوسپیٹل ہے زفردست یہ دیکھیں نا شہر میں پورا جنگل بنا ہوئے مٹی کے کلر کا فرق تو اچھا خاص ہے دوسرے انڈیا کے ہم نے کئی شہر دیکھیں یہ تو بہت ڈیفرنٹ کلر ہے مٹی کے بارشوں کی وجہ سے یہ یہ بھی کوئی شوپنگ مال ہے آٹھ ساڑھے آڑھلا کا بادی ہے اس شہر کی اس وجہ سے اتنا کہہ دینی اتنا راشنی ہے شہر میں ریزرف بینک آف انڈیا انڈیا کا ریزرف بینک سٹیٹ بینک آف انڈیا ٹھیک یعنی کہ اس شہر میں سٹیٹ بینک آف انڈیا کی بران چاہیے رب اندرہ مندب یہ کہہ یہ کوئی مندر تھا اوہ امیزنگ گھروں کے کتنے پیارے کلر ہوئے تھے یہ کوئی ٹیمپل ہے سال نو سو پچاس میں بنایا تھا یہ بھی بہت پرانے ہیں لگتا ہے اس شہر کے لوگ رنگوں سے بہت محبت کرتے ہیں ڈسٹرک کورٹ دیکھیں یہ عدالتیں ہیں ادھر کی اوڈیسا سٹیٹ میوزیم یہ ریاست اوڈیسا میں ہے اور یہ سٹیٹ میوزیم ہے اس ریاست کا فلائی اوور جس حساب سے سڑکے بڑی بڑی ہیں اس حساب سے ٹریفک نہیں ہے یہ بلکل ہے اس نظارے نے تو جان نکال دی کیسے کلر بکھرے ہوئے ہیں رنگوں رنگ بکھرے ہوئے ہیں گھروں میں کمال ہے ایک سے ایک کیپٹل ہوسپٹل ایک سے ایک رنگ ہے مارتوں میں یہاں کے لوگ رنگوں کے اچھے خاصے شکین لگتے ہیں یہ بھی کوئی فلائی اوور یہاں رنگیس شہر کی ثقافت لگ رہے ہیں بہت زبردست قسم کا شہر ہے مجھے تو دیکھنے میں تو بہت سکون لگ رہے ہیں نہ کوئی ٹریفک کا اتنا بوجھ اور گرینری بھی ہمارتیں ہیں لیکن اس قدر انچی نہیں ہیں کہ بلکل ایک خھٹن سی محسوس ہو یہ شہر کا کوئی کھلا لگتے ہیں بائی پاس روڈ ہے پوری بائی پاس روڈ دیکھیں نا کتنا زبردست منظم طریقے سے یہ علاقہ بنایا ہوئی جو کوئی رہائشی علاقہ درختوں کو خاص جگہ دی گئی ہے انسانوں کے ساتھ ساتھ ہوتل ڈریڈنٹ یہ کوئی ہوتل ہے کتنا ٹھہرا ہوئے اس شہر میں کرشنا پلازا زبردست اے آئی آئی اے آئی ایم ایس روڈ وہی اسپطالالا روڈ یہ بھی گزر گیا یہ کیا لکھا تھا یہ بھی کوئی روڈ ہی دخوا رہے ہیں شہر کا فورسٹ پارک اربن فورسٹ کا جو کنسپٹ ہے اس کے تحت یہ شہر کے اندر پارک بنایا ہوئے شاہی دنگر ہائٹس اکٹل ہائٹس شام ڈھر رہی ہے بہت ہی زبردست خموش سا اور چھوٹا سا شہر چھوٹا سا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف آٹھ لاکھ ہی شہر کی بادی ہے یہ جو بھارت کی ریاست ہے اوڈیسا اس کا دارالحکومت ہے اور اس ریاست کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اور یہ بلکل ایڈیا کا ایک کنارہ ہے اٹھارہ سو کلومیٹر ہے جو کہ بہت زیادہ دور ہے بہت امیزنگ قسم کا شہر لگا ہے مجھے تو بہت پرسکون لگا ہے اس شہر میں مجھے تو سب سے زیادہ اچھی بات لگی ہے وہ اس شہر کے مٹی کا رنگ ہے اور اس شہر میں جو گھروں کے اوپر لوگوں نے مختلف قسم کا رنگ کیا اوپر سے دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے نیچے کوئی رنگوں کا ایک جہان آباد ہے یہ لوگوں کے گھروں میں یہ رنگ دیکھے ایسا لگ رہا تھا کہ لوگوں کو یہاں کے رہنے والوں کو رنگوں سے بہت زیادہ پیار ہے اس کے علاوہ اس شہر میں ہم نے کلنگا مندر دیکھا وہ ایک ہزار گیارہ بارہ سو سال ہو گئے ہیں اس مندر کو بنے اور آج بھی وہ اس شہر کے اور اس ریاست کے اہم ترین سیحتی مقامات میں سے ایک ہے پھر ہم نے یہاں پر جدید قسم کے ہوسپٹل دیکھے بہترین قسم کے پلازے بنے ہوئے ہیں اور ہوتلز بڑے زبردست قسم کے بنے ہوئے ہیں یہ تو بندو نگر کا نظارہ بہت ہی زبردست لگا کیسے ایک جیل کے اندر ایک مندر ہے یہ تو بلکل ایسے لگا جیسے ممبئی میں ایک سمندر کے بلکل اپاس اندر کر کے درگاہ حاجی علی کے نام سے مشہور ہے وہاں پر لوگ جاتے ہیں وہ بلکل سمندر کی لہرے ہیں وہ راستے میں لوگوں سے ٹکراتی ہیں تو یہ بھی بلکل ایسا ہی نظارہ لگا اگر یہاں پر مندر بنا ہوئے تو یقین ہے اس مندر تک پہنچنے کا بھی راستہ بنا ہوگا بلو چھاتوالا ریلوے سٹیشن کمال ہے ویسے اگر آپ غور نہ کریں تو پہلی نظار دیکھیں تو بلکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا وارٹر پارک ہے اور اس کی چار پانچ سلائٹز ہیں وہ بلکل ایسا ہی لگ رہا تھا بلو کلر کی چھتے دیکھیں لیکن بہت زبردست تھا ٹریفک اتنی نہیں تھی نہ ہی ٹرینے اتنی تھی نہ ہی روڈ پر دوسری ٹریفک تھی اس لئے شہر کافی پرسکون بھی تھا بھوبا نیسور سٹی میں ہیلتھ سے متعلق بھی فسیلیٹیز ہمیں کافی دیکھنا کو ملیں جو اے آئی آئی ایم ایس یعنی آل اینڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسیز ہے وہ ہم نے دیکھا کیپٹل ہوسپٹل دیکھا ان امارتوں کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ اس شہر میں رہنے والوں کے لیے صحت کے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں اگر اس شہر میں بینکوں کی بات کرے تو ہم نے یہاں پر ریزر بینک آف انڈیا اور سٹیٹ بینک آف انڈیا کی بھی ایک برانچ دیکھی ہے جو کہ بہت زبردست بات ہے اس کے علاوہ ڈسٹرک کورٹ اور جو اڈیسا کا سٹیٹ میوزیوم ہے وہ بھی اندر سے تو نہیں دیکھا لیکن باہر سے تو ہمارت اس کی شاندار لگ رہی تھی اس شہر کے پرانے حصے کو دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ لوگ اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں میں بھی رنگ بھرنا جانتے ہیں کس طرح ہر گھر کے اوپر مختلف رنگ ہوا تھا اور وہ اتنے برائٹ رنگ تھے کہ وہ دور دور سے دکھائی دے رہے تھے اور لگتا تھا نیچے ایک ہستی بستی رنگ برنگی سی دنیا آباد ہے ان رنگ برنگ کے گھروں کے علاوہ جو جس چیز نے مجھے بہت زیادہ حیران کیا وہ یہاں کی مٹی کا رنگ تھا یہ ہم نے انڈیا کے دوسرے شہر بھی دیکھے ہیں لیکن اس جگہ کا جو مٹی کا رنگ ہے وہ دیگر انڈیا کے حصوں سے کافی مختلف دکھائی دی ہے اور یہ بلکل جیسے افریقہ کے اکثر ممالک ہے جہاں پر بہت زیادہ بارش ہوتی ہے یہ بلکل رنگ بھی ویسا ہی دکھائی دی ہے اس شہر میں بھی تقریباً سولہ سو ایم ایم سے زیادہ سلانہ بارش ہوتی ہے جبکہ دلی میں صرف ساڑھے چھے سو ایم ایم سلانہ بارش ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ بھارت دیش کی راجدانی دلی میں رہنے والوں کو سال میں دو مہینے الودکی کے اندر گزارنے پڑتے ہیں جسے سموکی الودکی کہتے ہیں اگر اس شہر کے فیمس ہونے کی ہم بات کریں تو اس شہر کی پچانی سٹی آف ٹیمپلز یعنی مندروں کا شہر ہے یہی وجہ ہے کہ اس شہر میں آج کے نہیں گیارہ سو بارہ بارہ سو سال پڑھانے مندر بھی پائے جاتے ہیں جو اس شہر کی سیاحت میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں جہاں اس شہر میں بہت کچھ اچھا ہے وہاں کچھ منفی باتیں بھی ہیں مثلا یہ شہر ریاست اوڈیسا میں واقع ہے اور جو یہ ریاست اوڈیسا ہے یہ ایچ ڈی آئی یعنی ہومنڈ ویلپر انڈکس کی مد میں بتیس میں نمبر پر آتی ہے اور انڈیا کی صرف تین یا چار ریاستے اس کے بعد ایسی بچتی ہیں جن کا ایچ ڈی آئی جو ہے وہ لو ہے اوڈیسا سے ورنہ اکتیس ریاستی یا یونیٹی ٹیریٹیز جو ہیں وہ اس سے بہتر میارے زندگی رکھتی ہیں یہ بات سنکے اچھا نہیں لگا کہ یہ پھر اس لئے آسے ایک پسماندہ خطہ ہے انڈیا کا اسے ابھی مزید ڈیویلپ ہونے کی ضرورت ہے یہ شہر تو بہت اچھا تھا لیکن اس کا نام یاد کرنے میں مجھے اچھا ہے پریکٹس کرنی پڑی لیکن میں اب بھی شور نہیں ہوں کہ میں اس شہر کا نام صحیح بھی لے رہا ہوں کہ نہیں بھوبا نیشور اس شہر پر ریکٹ کرنے کے لیے ہمیں ہمارے بہت ہی پیارے انڈین دوست کی طرف سے کہا جا رہا تھا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اگر آپ کسی ویڈیو پر ایکشن چاہتے ہیں تو اپنی قیمتی رہے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اللہ حافظ